جواب جو دے حجرت کی رات ایک چھی جو نبی کے بستر پہ ایک رات سوئے اس کی فضیلت ہے اس کی بات بڑے نکتے کی ہے جو ایک رات سوئے اس کی فضیلت ہے اور میں اس کا خائل ہوں حضرات مولا علی کے جوتے سنی کے سر کی دستار ہے میں قائل ہوں پر میں نے کہا مجھے تو بھی ذرا بول کر جواب دے جو نبی کے بستر پہ ایک رات سوئے اگر اس کا نمبر و فضیلت ہے امہ آئشہ حفظہ تیری عظمت کے کیوں کہنے ہیں آپ تو نبی کے ساتھ کئی راتوں پہ گمبر کے ساتھ سوئیں مولا علی سوئے نبی نہیں تھے نبی کا بستر تھا اور ہماری مائیں بستر بھی نبی کا سنجد بھی نبی کی میں نے کہا میں اس سے آگے بات کرتا ہوں اعوذ باللہ السمیع الالی من الشیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا فی رسول اللہ عصواتا حسنا صدق اللہ علیہ وعظیم آپ کو پتا ہے کہ یہ ناسبینوں کا یہ بغض علی رکھنے والوں کا یہ دشمنان علی بن ابی طالب و اولاد علی بن ابی طالب اہل بیعت کے دشمنوں کا وہ تیرہ رہا ہے کہ ان کو اہل بیعت کی شار میں کوئی بھی فضیلت حضب نہیں ہوتی اور ان کے مقابلے میں کوشش کر کے ترور مڑوڑ کے ادھر سے ادھر سے وہ ایسی کچھ یہ لے کر آتے ہیں تاکہ وہ جو اصل فضیلت اہل بیعت کی شار میں اس کے مقابلے میں کسی نہ کسی کوئی فضیلت سامنے آ جائے اور میار کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی زیادہ گرنا پڑے یہ گر جاتے ہیں ان میں سے ایک بات جو فضیلت کی ہے کہ مولا علی شب حجرت بسنے رسول پہ موت کے سائے میں سوئے تیروں تنواروں کے سائے میں سوئے تو اس پر ناسبی انہیں کوشش کی کہ کوئی ایسی فضیلت لے کر رہائے کہ جس سے مولا علی کی یہ فضیلت تھوڑا سا میار کم ہو جائے اس کے مقابلے کوئی ایسی فضیلت لے کر آئیں تو وہ لائے بھی تو کیا لائیں کہ وہ کہنے بھی مجبور ہوگئے کہ تمہیں علی کی مولا علی کی یہ فضیلت تو نظر آتی ہے کہ بسنے رسول پہ ایک رات کے لیے سوئے آپ کو وہ فضیلت نظر نہیں آتی کہ ام المومنین بی بی عیشہ صدیقہ رسول کے بسنے رسول پہ سال ہو سال سوئی اور میرے محترم ہم اس کا کب انکار کرتے ہیں ہم انکار نہیں کرتے ہم مانتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر بی بی نے ظاہر ہے اپنے خامد کے ساتھ ہی سونا ہے الگ تو سونا نہیں ہے شریعت محمدی جادری دیتی کہ گھر پہ خامد اور بی 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 مرد الگ سوئے نہیں اکٹھا سونا ہے مگر علی ابن ابھی طالب کی بسنے رسول پہ سونا کی فضیلت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے یہ بات قابلے گور میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کوئی بھی علی کی اس فضیلت میں کوئی دوسرا مرد کوئی ولی کوئی غوث کوئی قطب کوئی ابدال کوئی صحابی کوئی نبی شریک نہیں ہے شامل نہیں ہے کہ علی سوئے تو کوئی اور شخصیت بھی سوئے لائیں آپ کو نہیں ملے گی مگر بی بی عیشہ صدیقہ کی یہ جو فضیلتہ رسول اللہ کے ساتھ وہ سوئی ہیں اس کی شریک موجود ہیں بی بی عمی سلمہ بھی بی بی ہیں بی بی زینب بھی بی بی ہیں اور بی بی اماریا بھی بی بی ہیں اور اس طرح بی بی صفیہ بھی بی بی ہیں رسول اللہ کی کموبیش گیارہ سے تیرہ بی بیاں ہیں وہ بھی تو رسول اللہ کے ساتھ ہی سوئی ہیں بی بی عیشہ کی اس فضیلت میں باقی بی بیاں شریک ہیں مگر علی کی اس فضیلت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو دوسری بات یہ ہے کہ علی کا سونا وہاں پر موت کے سائے میں سونا ہے کہاں تیرو تلواروں کے سوئے میں سوئے سائے میں سویا جانا اور کبھے کہاں شب زفعب میں سویا جانا کوئی اکل کی باتیں ہوتی ہیں کوئی منطق ہوتی ہیں دعویٰ کچھ اور ہے دلیل کچھ اور لے کر آتے ہیں جب علی بستر رسول پر سوئے تو اس کے مقابلے میں کوئی مرد لے کر آتے آپ کو کوئی ایسا برد نہیں ملا آپ رسول اللہ کی بی بی کو لے ہیں یا کچھ خیال کرتے ہیں کوئی شرم ہونے چاہیے آپ کیسے دلیلیں دینے پر آگئے ہیں علی کے بغض میں اتنا آپ گر گئے ہیں کہ علی کے فسنیت کے لئے کوئی مرد آپ کو نہیں ملا آپ اور اتھا کے لے کہاں میں مرد کی دیتا ہوں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ابو صفیان مکہ سے مدینہ آیا تو ابو صفیان کی بی بی آپ کا پتہ ہے صفیہ صلی اللہ کی بی بی تھی مسجد بچھی ہوئی تھی جیسے ابو صفیان آکے رسول کی غیر مجودگی میں رسول کی مسجد پر بیٹھنے لگا تو جلدی سے آگے بڑھ کے عمر مومنی بی بی صفیہ نے وہ مسجد رسول وہ بستر اٹھا کے علاق کر دیا کہا گیا نہیں بابا نہیں یہ آپ کا مقام نہیں یہ رسول اللہ کی مسجد ہے یہ رسول اللہ کا بستر میں آپ کو بیٹھے کے اجازت نہیں دوں گی دیکھیں ایک مرد آیا تاکہ وہ فضیلت وہ بھی نہیں بنی تھی لیکن وہاں بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور اس کی زوجہ نے انقصاف سے کام لے تو وہ بستر نکال دیا یہاں پسے نکالا جا رہا ہے وہاں پہ بستر پہ سلایا جا رہا ہے یہاں بستر نکالا جا رہا ہے اور وہاں پہ بستر پہ سلایا جا رہا ہے اور میرے کائنات علیہ ابنہ بی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنی پرسکونین بستر رسول پر ہجرت کی رات میں گزاری ہے اتنی پرسکونین مجھے کبھی آئی نہیں دیکھیں موت کا ساہہ ہے تیر ہے تروار ہے جو شمنان نکب لگائے ہوئے ہیں موقع کی تلاش میں ہیں مگر میرے کائنات فرماتے ہیں مجھے بڑی پورسکونین دائی ایسی نیند پھر علی ابنہ بی طالب کو کبھی نصیب نہیں ہوئی فضیلت لائے مقابلے میں لائے مقابلہ کرنا آپ کا حق ہے آپ لائے ان کے مقابلے میں لائے کوئی ایسا جس کا بابا ابو طالب ہو لائے ایسا جس کی ماں جناب فاطمہ بنتی اصد ہو جس کو رسول نے خود کہا میری ماں کے بعد جس کی بیوی کائنات کی سردار ہو عورتوں کی لائے کوئی ایسے فرد جس کے بیٹے جنت کے نوہ جنہ جونہ نار کے سردار ہو لائے کوئی ایسا مرد جو علی کی طرف جنت کا سردار ہو لائے کوئی ایسا کہ جو میدان کا قرار ہو لائے نا ایسی فضیلتہ لے کر رہے کوئی علی جیسا قرار ہو باقی لوگ فرار ہیں علی قرار لائے ایسا کہ جس کو رسول نے اپنے شانوں پر سوار کرایا لاؤ کوئی ایسا جس کے حصول ہے کہا کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں بابا کوئی فضیلت لانے والی ہوتی ہے کوئی مقابلے میں منتقی ہے حصول قائد و ضعبت ملحوز خاطر رکھیں کہا علی کا بستر پر سونا کہا ایک بیوی کا سونا یہ آپ اس کو موازنہ نہیں کر سکتے مقابلہ نہیں کر سکتے علی کا سونا الگ فضیلت ہے بیوی کا سونا الگ فضیلت ہے بلکہ بیوی کا سونا حق ہے اور بیوی عیشہ صدیقہ کے اس فضیلت میں یا اس حق میں باقی بیویاں بھی شامل ہیں باقی بیویاں بھی شریک ہیں مگر مولا علی کی فضیلت میں کوئی مرد شریک نہیں ہے پروردگار عالم آپ کو حق بیانی کرنے کی تفق تا فرمائے حق شناسیت تا فرمائے الحقمہ علیین و علی الملحق و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی